اتر پردیش کے مرد آباد شہر میں جامعہ مسجد پلکے پار تاجپور میں خواجہ غریب نواز بینکٹ حال کے پاس واقع عظیم الشان اور پرشکو حاشمی مسجد میں چودھا رمضان المبارک مطابق پچیس مارچ دوہزار چوبیس کو بروز پیر پندرمی ترابی میں قرآن کریم مکمل کیا گیا جشن ختم قرآن کریم کے موقع پر حاشمی مسجد کو برقی سجاوٹ سے خوب اچھی طرح سجایا گیا تھا حاشمی مسجد میں حافظ محمد فیدان رضا روزانہ نماز ترابی میں دو پارے سنا رہے تھے ان کے سامے مسجد حاضر کے پیش امام و خطیب حضرت مولانا حافظ و قاری محمد توصیف رضا تھے اس موقع پر نو عمر مدہ رسول محمد دانیال صلی اللہ مہو سید محمد حاشم قدوسی صابری اور دیگر مدہان رسول نے بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے نات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی لیجئے پیش ہے ایک نظارہ موسیقی 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 شورو معروف عالم دین اور خطیب شہیر حضرت اللہ مفتی محمد جمال الدین برکاتی نے اس موقع پر عظمت قرآن مجید بیان کرتے ہوئے اپنے ولولہ انگیز خطاب میں فرمایا موسیقی ہمارے لیے ایک سے بڑھ کر ایک اولور فرود وجود ہے اس لیے تو کسی شاہر میں کہا ہے حیر قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائینا بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائینا اور کسی شاہر میں کہا دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے آپ نے قرآن سنا بہت اچھے انداز میں سنایا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے ہے جو آپ نے شوق امزور کے ساتھ یہ وہ قرآن ہے جسے دیکھنا کی سواب ہے چھونا کی سواب ہے ہاتھوں سے لگانا کی سواب ہے اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں ہے باہ مایوس مکھو جو قرآن پڑھے ان کے پاس بہت آئیے تو آپ کو بھی سواب دے شاہر نے کہا ہے دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے اور قرآن میں اللہ کا نام چمکتا ہے جو عالم بنا لے دلاوت قرآن کی جو عالم بنا لے دلاوت قرآن کی وہ انسان خورا کی نظروں میں چمکتا ہے محفل نات اور مفتی صاحب کے خطاب کے بعد بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں صلات و سلام کا نظرانہ بھی پیش کیا گیا یا حبید یا حسون اللہ یا حبید یا حقاب کا زشریف لاہا برد بھی دلہ سبحانہ نظروں میں یا حبید mondo یا حروق صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو سنا ہے اسے بھی جو قبول فرمائے اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن و عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمیں قرآن پر پڑھنے کا جذبہ و شاہد قیدہ فرمائے مولا قرآن کی حفاظت فرمائے حافظ قرآن کی حفاظت فرمائے نمازیوں کی حفاظت فرمائے اللہ علیہ وسلم خاص کر مولا اس قرآن عظیم کا سواب تباگیوں کا سواب مولانا قرآن قبر وعظ و نسیل کا سواب سب سے پہلے آبائے امدینی کے تاجلار یعنی آقل السلام کی باردہ بنظر مولا قبول فرمائے ان کے تفید اولاقیاء و مسئلین کی باردہ بنظر مولا قبول فرمائے جمعہ صحابہ و صحابیات خزوز متحیات برات فاہیات اشائی و وشعات امہات المومین حضور بھی پیشے مولا قبول فرمائے قہل میں قابار خصوصیت ساتھ امام علی مقام امام غسل امام حسین کی باردہ بنظر مولا قبول فرمائے مولا قبول فرمائے مولا قاز کا حضرت قریہ توقعہ مولا قبول فرمائے حضرت حاشہ صدیقہ حضرت فاطمہ کو سہرا حضرت برسوم حضرت زینب حضرت عقیہ حضرت سوریہ کی باردہ بنظر مولا قبول فرمائے اس موقع پر حاشمی مسجد کے متولی سید مشکور احمد حاشمی نے اور اہل بستی نے حافظ صاحب امام صاحب مفتی صاحب اور دیگر حضرات کے خدمت میں توفے و نظرانے پیش کیے اور گلپوشی کر کے قرآن کریم مکمل ہونے پر مبارک بات پیش کی سب ہی حاضرین کے درمیان اس موقع پر شیرینی بھی تقسیم کی گئی اس نورانی محفل میں سید مشکور احمد حاشمی آپ کے صاحب ذاتگان سید بلال حاشمی سید دانیال حاشمی مولانا محمد صادق رضا مولانا محمد انس رضا قادری حمزہ کامل صلی اللہ مہو اور بڑی تعداد میں دیگر مسلیان مسجد موجود رہے ختم شریف کے موقع پر حاشمی مسجد کو سجانے سمارنے اور انتظام و احتمام میں مشہور سیاسی و سماجی شخصیت محمد کامل منصوری محمد کاشف منصوری محمد عظیم مناظر حسین محمد شارق محمد حمزہ محمد انس محمد افضل محمد سلیم محمد عامر محمد اکرم جنیت قادری محمد مجاہد محمد افضال عرف گلڈو اور دیگر اہل بستی پیش پیش رہے آخر میں سید مشکور احمد حاشمی نے سب کا شکریہ ادا کیا ماشاءاللہ آج حاشمی مزید میں دو پارے روز ہو رہے تھے آج مکمل تھا مکلہ روزہ ہے آج اور ماشاءاللہ یہ جتنے بھی ہمارے ساتھ کے کھڑے ہیں انہوں نے سب نے سجاوٹ کرنے میں بہت محنت کی ہے اور اہل بستی کی طرف سے اکیس ہزار روپے حافظ جی کو بستی والوں کی طرف سے دیئے گا ہے نظر آنے کے حافظ فیدان رضا صاحب کو اور امام صاحب جو سن رہے تھے ان کے نئے سترہ ہزار روپے اہل بستی کی طرف سے اور جو مہدین صاحب ہیں ان کو پانچ ہزار روپے کا ان کی نظر آنے دیا گیا ہے اور حاشمی صاحب کی طرف سے کیا اعتمام کیا گیا اور کون کون لوگ موجود رہے حاشمی صاحب کی طرف سے جو ہے تورک کا انتظام کیا گیا تھا ماشاءاللہ اور نظر آنے جو تھا سبھی لوگوں کو ان کو جو سننے والے تھے اور پڑھنے والے امام صاحب حافظی اچھا اس سے قبل افتار کا بھی اعتمام کیا گیا تھا افتار کا قریب دو سو دھائیسو لوگوں کا افتار کا پرگرام تھا اور ماشاءاللہ کافی بڑی تعداد میں لوگ آئے اور حاشمی صاحب کے بیٹے بلال حاشمی صاحب دانیال حاشمی صاحب یہ سب لوگ بھی موجود رہے موجود رہے اچھا آج قرآن کریم تو مکمل ہو گیا اب اگلے روز سے ترابی کا کیا سلسلہ رہے گا علم طرح کیف سے ہوگی انشاءاللہ علم طرح کی ترابییں روزہ نہ ہوں گی چاند رات تک